یہ نہیں ہے ابھی ایکزام شروع ہونے والے ہیں جب پڑھائی کے لئے بیٹھتا ہوں تو لائٹ نہیں ہوتی اور جب گرمی سے تنگ آ کر نہانے کے لئے جاتا ہوں تو ٹینکی میں پانی نہیں ہوتا اور جب بھوک لگتی ہے تو کانا پکانے لگتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی یار بھائی آپ نے تبگیل اشکوے کے پول باندھ رہے اس وطن میں یقین انحالات گیٹن ہے مگر بہت کچھ اچھا بھی ہے کیا ہے وہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہر جگہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے یار بھائی آپ تو کلے شپے کے پول باندھ رہے پیسے امیر بھائی توڑا سا پیچھے ماجی کی طرف تو دیکھے شاید وہ حالت اس سے بھی زیادہ سخت نظر آئے گی قیام پاکستان کے ذرانگاہ پر نظر دوڑائے تڑکتے ہوئے لاشے کٹے ہوئے اغزاہ جلے ہوئے بدن تنکے کی مان خوشہ دیا دشمن کا خوف پانی سے شدت بھوک سے بیتابی اپنے سے جدائی کا غم آپ کو کیا کیا بتاؤ چمن کے تخت پر جز دم شہے گل کا تجم گلتا لاغو بلبلو کی فوجتی یک شورتا گلتا جبائے دن خزاکے نتا جزی خار گلشن میں باتاتا باغ باغو رو یہا گنچا یہا گلتا کاش ہم مادی سے کچھ سبق لیتے تاریخی کو دور کرتے ظلمت کو روشنی میں بدل دیتے بازاروں سے ملاوٹ دفاتر سے کرپشن مساجد سے پھرکا پرستی اور عدالت سے ظلم کو ختم کرتے اور صحیح ڈگر پر چلتے تو آج ہم دنیا کی حاکم کون ہوتے ہیں ہاں امیر بھائی اب اس کے لئے اپنے دستوں پاس اوپر محنت کرنی چاہیے نہ کہ گلہ شکوے چونکہ گلہ شکوے سے پریشانی ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے سنا رہی ہو شر کہ شکوے ظلمتی شب سے تو یہی پہ اخترتا کہ شکوے ظلمتی شب سے تو یہی پہ اخترتا اپنے حصے کا کوئی شما جلا کی دیتے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ذات سے ہی امیشن سکو کرنا چاہیے اور اسے کیا گلہ ہاں امیر بھائی اللہ تعالی ہمیں وطم کے باقی چاکے سیرانی کے لئے قبول فرمائے آمین آمین جزاکاللہ بھائی بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام وفی امان اللہ